موسیقی موسیقی کہیں بھگوان بجرنگ بلی کہیں سانی بابا اور کہیں سات سو چھیاسی ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویروں والے سٹیکر سے لے کر مسلمانوں کے سب سے پاک الفاظوں میں سے ایک سات سو چھیاسی یعنی بسم اللہ کے سٹیکر کہنے کو تو گاڑیوں میں چپکے یہ سٹیکر کسی ڈرائیور کلینر یا پھر گاڑی مالک کی آستھا اور بھگتی کی نشانی ہو سکتے ہیں ایسا لگ سکتا ہے کہ سڑک پر نکلنے سے پہلے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ان گاڑیوں میں یہ سٹیکر چسپا کر دیے گئے ہیں لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ ان سٹیکروں کی بدولت دلی کی سڑکوں پر دوسری تمام مشکلوں کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی والے پولیس کی چیکنگ سے بھی آسانی سے بچ نکلتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہیں تو جن گاڑیوں پر یہ سٹیکر لگے ہوتے ہیں ان گاڑیوں کو اوور لوڈنگ نو اینٹری اوور سپیڈنگ یا پھر دوسرے کانون توڑنے پر بھی پولیس انہیں کبھی نہیں روکتی اور نہیں ان کا چالان کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ دلی ٹریفک پولیس کی اس بھکتی کی اصلی کہانی سے آپ کو واقف کرائیں آئیے آپ کو آؤٹر رنگ روڈ کی ایک چونکانے والی تصویر دکھاتے ہیں یہاں ٹریفک پولیس سڑک پر موجود ہے اور ہیوی ویکلز کی جانچ کر رہی ہے گرز یہ کہ یہ دن کا وقت ہے اور اس وقت رنگ روڈ پر ہیوی ویکل یعنی بھاری گاڑیوں کی اینٹری بند ہے لہٰذا جو بھی ہیوی ویکل رنگ روڈ میں داخل ہوتی ہے ٹریفک پولیس ان گاڑیوں کو روکتی ہے انہیں چیتاؤنی دیتی ہے چالان کرتی ہے اور کبھی کبھی انہیں زبط بھی کر لیتی ہے اور یہاں اس وقت کچھ ایسا ہی چل رہا ہے پولیس والے بڑی گاڑیوں کو روک رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں لیکن تب ہی پیچھے سے ایک ٹرک آتا ہے اور دندناتا ہوا ٹریفک پولیس کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جاتا ہے ٹریفک پولیس کے جوان نو انٹری میں داخل ہوئی اس گاڑی کے خلاف کاروائی کرنا تو دور اسے روکنے اور پوچھنے تک کی زہمت نہیں اٹھاتے سوال یہ اٹھتا ہے آخر اس ٹرک میں ایسا کیا خاص ہے جاننا چاہتے ہیں تو ایک بار پھر سے دیکھیں دراصل اس گاڑی کی ونسکرین پر چھپکا بھگوان شنکر کا یہ سٹیکر ہی ہے جس نے تمام ٹریفک پولیس والوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی ہے جس نے نو انٹری میں اس گاڑی کے یہاں سے نکلنے کے باوجود سبھی کے سبھی پولیس والوں کو اپنا موگ پھیرنے پر مجبور کر دیا ہے کیا یہ بھگوان شنکر کے پرتی ٹریفک پولیس کے جوانوں کی شدہ ہے کیا اوپر والے کی تصویر دیکھ کر پولیس والے ناجائز وصولی کرنے سے ڈر رہے ہیں یا پھر کہانی کچھ اور ہے تو جب آپ اس سٹیکر کے پیچھے کی اصلی کہانی جانیں گے تو یقیناً حیران رہ جائیں گے راجیش خطری اور چراغ گوٹھی کے ساتھ وشال پرطاب سنگھ ڈلی آج تک یوں تو سبھی مانتے ہیں کہ ہر بلا ہر مصیبت سے اوپر والا ہی بچاتا ہے مگر ڈلی میں کچھ انسانوں نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ اس کھیل کے چکر میں بھگوان ہر ایک کو نہیں بچا پا رہے ہیں بس اپنے انہی بھگتوں کو بچاتے ہیں جن کے پاس ان کا خاص مارکہ سٹیکر ہوتا ہے یعنی رشوت خوروں نے رشوت کے لیے بھگوان کو بھی نہیں چھوڑا ٹریفک کے شور کے بیچ ڈرائیوروں کا یہ قبول نامہ ڈلی ٹریفک پولیس کی انوکھی بھکتی کی کہانی بیان کرتا ہے ذرا غور سے سنیے بھگوان کے سٹیکر لگے ان ٹرکوں کے ڈرائیور کیا کہہ رہے ہیں دراصل یہ ڈرائیور بتا رہے ہیں کہ ان کی گاڑیوں پر لگے یہ سٹیکر انہیں ڈلی میں کسی بھی سڑک پر کبھی بھی بغیر روک ٹوک کے چلنے کی گارنٹی دیتے ہیں یہ سٹیکر وہے خرید کر نہیں چپکاتے بلکہ گاڑیوں کے مالک انہیں خود اپنے ہاتھوں سے یہ سٹیکر سوپتے ہیں اور ہر مہینے دو مہینے میں یہ سٹیکر بدل دیے جاتے ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان سٹیکروں میں ایسا کیا خاص ہے جو ٹریفک پولیس کو کاروائی کرنے سے روکتا ہے تو آئیے آپ کو ان سٹیکروں کی اصلی کہانی تفصیل سے بتاتے ہیں دراصل یہ سٹیکر دلی ٹریفک پولیس کی سنگٹھت وصولی کا وہ ہتھکندہ ہے جو بڑے سے بڑے بھرشت اچاریوں کو بھی شرمسار کر سکتا ہے یہ سٹیکر ہر مہینے دلی ٹریفک پولیس کی اور سے ان ٹرک مالکوں کو جاری کیے جاتے ہیں جو رشوت کی ایک مشت رکم پولیس والوں کے پاس پہنچا جاتے ہیں بدلے میں ان سٹیکروں کے سہارے وہ بے روک ٹوک بے فکر کہیں بھی ٹریفک کے نیم کانونوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نکل سکتے ہیں اور جن گاڑیوں پر یہ سٹیکر نہیں ہوتا ان گاڑیوں کو ٹریفک پولیس کے جوان ہر پوائنٹ پر روکتے ہیں مین میک نکالتے ہیں وسولی کرتے ہیں اور چالان بھی تھما دیتے ہیں کہتے ہیں انسان چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو ایک بار وہ بھگوان کے نام سے تھوڑا ٹھٹکتہ ضرور ہے لیکن یہاں تو ٹریفک پولیس بھگوان اور بھگوان کے نام دونوں کو ہی بیچنے میں لگی ہے ان کے نام کے سہارے ہی وسولی کر رہی ہے کہنے کا مطلب ساف ہے کہ ایک بار پیسہ لے کر سٹیکر لگانے سے ٹریفک پولیس کی جھک جھک سے مہینے بھر کے لیے چھٹی مل جاتی ہے جبکہ سٹیکر نہیں لگانے سے بار بار پیسے دینے پڑتے ہیں بار بار سڑک پر رکنا پڑتا ہے وقت برباد کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی تو گاڑی بھی زفت ہو جاتی ہے اب ایسے میں شاید ہی کوئی ایسا ٹرک مالک ہوگا جو ان سٹیکروں کو اپنی گاڑیوں پر نہ لگانا چاہتا ہو لہٰذا دلی کے ان سڑکوں پر دوڑنے والی زیادہ تر گاڑیاں ان سٹیکروں کے ذریعے ہی ٹریفک پولیس کو ایک مشت رشوت دے کر بڑے آرام سے چلتی ہے یہاں تک کی ٹرک مالکوں نے اپنے ڈرائیوروں سے کہہ رکھا ہے کہ جہاں بھی پولیس انہیں روکنے کی کوشش کریں وہ دور سے ہی اشارہ کر گاڑی میں لگا سٹیکر دکھا دیں اور آرام سے نکل جائیں لیکن اتفاق سے اس گاڑی کی تصویر جدہ ہے یہاں دیکھئے اس گاڑی پر ایک نہیں بلکہ کئی سٹیکر لگے ہیں کچھ اتنے کی تقریباً مینی ٹرک کا پورا کا پورا وینڈ سکرین ہی الگ الگ بھاگوان کے سٹیکروں سے بھر گیا ہے ان سٹیکروں میں ایک سٹیکر اوم نمش شیوائے کا ہے ایک جائے سائی بابا کا اور ایک جائے ماں گنگا کا لیکن اتنے سارے سٹیکر اس گاڑی کے ڈرائیور کی بھکتی کا سبوت نہیں ہے بلکہ ٹریفک پولیس کو لے کر سیف یعنی سرکشت رہنے کی نشانی ہے ویسے تو اس وقت ان میں سے ایک ہی سٹیکر یعنی اوم نمش شیوائے ہی ویلیڈ ہے لیکن پچھلے دو چار سٹیکروں کا لگا ہونا اس بات کا سبوت ہے کہ اس ٹرک کا مالک کئی مہینوں سے لگاتار پولیس کو رشوت دے رہا ہے ایسے میں شاید یہ پرانے سٹیکر وینڈ سکرین پر لگا چھوڑ کر اس ٹرک کا ڈرائیور اپنا اور اپنے مالک کا نام پولیس کے گوڈ بک میں درج کروانا چاہتا ہے تاکہ اسے سڑک پر کم سے کم دکت کا سامنا کرنا پڑی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا آپ دلی کی سڑکوں پر ٹریفک پولیس والے ٹرک والوں سے ناجائز وصولی نہیں کرتے کیونکہ یہاں سب کچھ سٹیکر کے ذریعے ہو رہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ سڑکوں پر انہی ٹرکوں سے وصولی کی جاتی ہے جن میں سٹیکر نہیں لگے ہوتے دراصل دلی اور آسپاس چلنے والے ایسے ٹرک جو ہر دن یہاں آتے ہیں یہ سٹیکر لگانا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے جبکہ مہینے دو مہینے میں یہاں سے گزرنے والے ٹرک چالک کیش اور موو والی تھیوری پر یقین کرتے ہیں یعنی پیسے دو اور آگے نکلو کل ملا کر جیسا کام ویسا دام سٹیکر کے جریے ٹرک پیاموں کوئی بیوز دوڑ کر کوئی بھی گانی کہیں لیا سکتے تھی اور ٹرک پیام سکتے کوئی بھی چلان نہیں کیا کرتے تھے کبھی غلطی سہر کوئی گاڑی اس پہ بھر لیا دی تھی تھی پیامی پیامی خلی آمی لندن رو ہوتا تھا دلی پلس اور دلالوں کی عوید وصولی کا یہ سنڈیکیٹ سالوں سے ٹرانسپورٹروں کو چوس رہا لیکن پھر بھی سب کچھ بدستور جاری ہے آخر کیوں جواب وصولی کے آنکڑے میں چھپا ہے کیا آپ یقین کریں گے کہ ہر مہین واہن چالکوں سے یہاں تقریبا تیس کروڑ روپے وصولے جاتے ہیں تو کیا اتنے روپے صرف کانسٹبل یا ہزم کرتے ہیں یا پھر بھرست چار کی یہ گنگو تری اوپر تک بہ رہی مینی ٹرک پندرہ سو روپے ٹرک تین ہزار روپے ہر مہینے कریب ڈیڑ لاک ٹرک کی اینٹری یعنی ایک مہینے میں وصولی تیس کروڑ روپے اوپر کے ان آکڑوں میں دلی میں ٹریفک پولیس اور دلالوں کی عوید وصولی کے سنڈکیٹ کی پوری کہانی چھپی ہے کیا آپ یقین کریں گے بھاگوان کے ان لکھ ٹرک اور مینی ٹرک کی ان ٹری ہوتی ہے ڈلی میں چلنے والے ٹرک کا حساب الگ ہے جب کی ٹریفک پولیس ایک مینی ٹرک کو مہینے بھر کا سٹیکر پندرہ سو روپے میں جب کی ٹرک کو تین ہزار روپے میں بانٹ تی ہے اس حساب سے اگر سٹیکر کی اوسط قیمت دو ہزار روپے بھی مان لیا جائے تو تقریبا ڈیڑھ لاک ٹرک وں لیکن پھر بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ سالوں سے یوں ہی جاری ہے تو اب تک کسی بھی بڑے آفیسر کا دھیان کیوں نہیں گیا وہ بھی تک جب دلی میں پہلے بھی اس طرح کے اورگنائز سنڈی کیٹ کا خلاصہ خود دلی پولیس کر چکی ہے اس سوال کا جواب بھی دلی پولیس ہی دے سکتی ہے انکواری کو اور ان کا کہنا ہے کہ ریپورٹ آ جانے کے بعد اس معاملے میں جو بہتر کاروائی ہوگی وہ ضرور کی جائے گی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ خبر دکھائی جانے کے بعد آکھر ٹرافک پولیس نے اس معاملے میں کاروائی کیوں پڑی کاروائی کمار کمار سنہ اور راجیش خطری کے سا بشار پتاب سنگ دل لن آس تا موسیقی